قائد اعظم لوگ کالیج مولل ڈاؤن میں لوگ لیننگز کی افتتاحی تقریب میں گورنر پنجاب صدار محمد لطیب خان خوصہ نے خصوصی شرکت کی سابق بزراء سید عفضل حیدر رانہ اجاز احمد خان اور ڈاکٹر خالد رانجا میمبر پاکستان بار کونسل آزم نظیر تارڈ اور مقصود بٹر پرنسپر قائد اعظم لوگ کالیج نفیر اے مالک سمیت فیکیلٹی میمبران اور طلبہ و طالبات بھی اس موقع پر موجود تھے گورنر پنجاب نے اپنے خطاب میں کہا کہ اداروں کے ٹکڑاؤں کی کوششیں کی جا رہی ہیں ہر طرف ساتشیہ ہو رہی ہیں لیکن کسی تیسری یا چوتھی قوت کو نہیں آنے دیں گے صدی اللہ لطیب خوصہ نے کہا کہ انیس سو چھانیوے سے دوہزار آٹھ تک بچھلی کا ایک یونٹ بھی پیدا نہیں ہوا سپریم کورٹ اس اشیو پر کمیشن کیوں نہیں بنا تھی آئین اور لاؤ these are two things because we are regulated by codified law we are not a common law country so اس لیے تمام اداروں کو اپنے حدودوں پیوز میں کام کرنا چاہیے including the judicial اگر کمیشن آف انکوائیڈیز ایکٹ 1956 کے تحت وفا کی حکومت کمیشن بنا سکتی ہے اور صوبائی حکومت 1969 کے ایکٹ قانون کے تحت کمیشن بنا سکتی ہے تو اس کو بھی ملہوز رکھنا چاہیے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ وزیراعلا شہباز شریف کی طرف سے شادی کی تقریبات دس بجے لازمی ختم کرنے کے حکم سے کیا لوڈ شیڈک ختم ہو گئی ہے تو فاک کی طرف سے دو چھوڑیوں کا فیصلہ نہ مان کر ہر درمی کا مظاہرہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ نادرہ نے آئندہ انتخابات کے لیے نوے فیصد کمپیوٹرائز شناکتکار تیار کر لیے ہیں اور پولنگ کو مزید شفاہ بنانے کے لیے بائیومیٹرک سسٹم لائے جا رہا ہے ہم نے ایش شفاہ الیکشن کروانا ہے اور ہم نے اونرشپ پاکستان کے عوام کو ان کے اپنی معاملات پر دینی ہے اور جب ان کو یہ اونرشپ کا تصور ہوگا کہ یہ پارلمنٹ ہماری ہے یہ نمائندے ہماری ہی آواز ہیں یہ فیصلے ہمارے ہی ہم کر رہے ہیں اور اس میں پھر آپ کی مملکت کے عمور جو ہیں وہ یقیناً بہتر اور بہتری کی طرف جائیں گے تقریب سے ڈاکٹر خالد رانجہ آزر نظیر تارڈ اور نفیر ملک نے بھی خطاب کیا جبکہ گوئرنر بنجاب نے گزشتہ برس پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو میڈلز دیئے کیمرہ میں ناتی بیاسین کے ساتھ آمیڈ آر سٹی ٹوری ٹو